اسرائیلی وزیراعظم بنجامی نیتن یاہو نے ایک انٹرویو جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ اگر ایران نے نوکلر ہتھیار حاصل کر لیے تو ہمیں ایران والے داشتگرد لسٹ میں ڈال دیں گے یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ میری خبر پر یقین نہیں کرتے اسی لیے میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھئے الاریبیا نیوز نے خبر جاری کی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ایران کی جانب سے داشتگرد تنظیم قرار دیئے گے چینل پر اسرائیلی وزیراعظم کا انٹرویو اس رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اگر ایران جوری ہتھیاروں سے لیس ریاست بنتا ہے تو تاریخ بدل جائے گی اسرائیلی وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو نے فارسی زبان کے ایک ٹی وی نیٹورک کو انٹرویو دیتے ہوئے خبردار کیا ہے جیسے ایرانی حکومت کی جانب سے داشتگرد تنظیم کا خطاب دیا جا چکا ہے ایران انٹرنیشنل ٹی وی پر جمعیرات کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ اپنے ملک کی تباہی کے لیے پرعظم ایرانی حکومت کی جوری ہتھیار رکھنے کی خواہش ناقابل فہم ہے ذرا غور کریں کہ اگر ان کے پاس داشتگردی کے بڑے ہتھیار ہوں جوری ہتھیار جن سے وہ پوری دنیا کو یرگ مال بنا سکتے ہیں اسی لیے میں مغربی رہنماؤں عالمی رہنماؤں سے کہتا ہوں کہ اگر ایران جوری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو تاریخ بدل جائے گی نیتن یاہو کا مزید کہنا تھا کہ نومبر میں ایران کے وزیر انٹیلیجنس نے ایران انٹرنیشنل نیٹورک کو داشتگرد تنظیم قرار دی دیا تھا نیوز ارسٹریشن نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ وہ برطانیہ کی پولیس کے مشورے پر ایران سے مبینہ خطرات پیش نظر لندن سے وشیٹن منتقل ہو جائیں گا انٹرویو کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ نہ صرف ایرانی عوام کے خاطر بلکہ ہمارے مشترکہ سلامتی کے لیے بھی اب ضروری ہے کہ ایرانی عوام کو ازاد کیا جائے ہم اس بنیاد پرست اسلامی داشتگرد حکومت کو عوام پر ظلم کرنے اور دنیا کو داشت زدہ کرنے کے لیے اجتماعی موت کے ہتھیار نہیں ہونے دے سکتے ایسا ہونے سے پہلے ہمیں اسے روکنا ہوگا نیتن یاہو نے اسلامی پاسدانہ انقلاب کے خلاف سکت پابندیا نافذ کرنے اور ایران کے جوری ہتھیاروں کی منکنہ پھلاو کے خلاف فوجی رد عمل کے لیے زور دیا واضح رہے کہ اس ہفتے امریکہ برطانیہ فرانس اور جرمنی نے ایران کی جانب سے 84 فیصد خالصاً افسودہ یورینیم کی پیداوار پر تشویش کا ازار کیا تھا جو کہ نیوکلر بم بنانے کے لیے درکار 90 فیصد کے قریب ہے اور ایران سے وضاحت طلب کی تھی ایرانی حکومت کا اثرار ہے کہ اس کا جوری پروگرام صرف پر امن مقصد کے لیے ہے اس نے یورینیم کو 60 فیصد سے زیادہ افسودہ کرنے کی کوشش نہیں کی ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوری معاہدے کو بحال کرنے کی سفارتی کوششیں جس کی نیتن یاہو مخالفت کرتے ہیں گزشتہ ایک سال سے تاتیلات کا شکار ہیں 2015 کا معاہدہ ہے جسے بزائی پتہ طور پر مشترکہ جامعہ پلان آف ایکشن کے نام سے جانا جاتا ہے نے ایران کو اس کے جوری پروگرام روکنے کے بدلے پبندیوں میں نرمی کی پیشکش کی تھی جس پر نیتن یاہو نے تنقید کی تھی وہیں نیتن یاہو نے گروسی کے بیانات کو غلط قرار دیا اور ان سے نرازگی جتلائی کیونکہ گروسی نے کہا تھا کہ ایران پور آمن رہنے کے لیے نیوکلر ہتھیار تیار کر رہا ہے اس پر نیتن یاہو نے کہا کہ اگر کوئی بھی ممالک ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو ہم خود ہی ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پر یہ تمام اپشن مجود ہیں کہ ایران کو رکنے کے لیے اسرائیل کو کسی ممالک کی ضرورت نہیں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اگر آج ہم نے ایران والوں کو نہ رکا تو پوری دنیا ایک بڑے کرائیسز کا شکار ہو جائے گی اور تاریخ بدل جائے گی پھر دنیا تباہی کا سامنا کرے گی اتنا ہی نہیں اسرائیل بھی تباہی کا شکار ہو سکتا ہے اور ہم یہ چاہتے نہیں ہم ہر منکنہ حربہ استعمال کر کے ایران والوں کو ضرور رکیں گے موسیقی